پی جی سیم تھیری سی سی نائن آج کا موضوع ہے سید انتیاز علی تاش اور ان کا ڈراما انارکلی ان کا ڈراما انارکلی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہندوستان میں ڈرامے کی شروعات قدیم زمانے میں ہی بھی تھی جبکہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے مختلف قسم کے ناج گانے اور سوانگ بھرنے کا احتمام کیا جاتا تھا اس طرح سے سنسکرت ڈراموں کی روایت سب سے پہلے سب سے پرانی ہے لیکن پھر کافی عرصے تک ڈراموں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اور ڈراموں کا اعتقا نہیں ہو سکا پھر ایک لمبی مدت کے بعد حیسائیوں نے ڈراموں کو تبلیغ کے لیے پھر زمنظر عام پر لائے یہ تقریباً 1498 کی بات ہے جب پرتگالیوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی پھر تو رام لیلا اور کشن لیلا نے کئی روایتوں کو ڈرامے کے ذریعہ جگہ جگہ دکھایا اور دیرے دیرے یہ ہندوستانی عوام کی زندگی کا ایک جزو بنتا گیا عوض کے نواب نے واجد علی شاہ نے ڈراموں کو ایک نئی زندگی بخش دی اندر سبا کے ذریعے سے اور اسی دور میں بومبے میں پارسی ٹھیٹھر نے مغربی ڈراموں کے طرز پر ڈرامے کو اسٹیج کیا اور اس طرح سے ڈرامے کے نقوش پوری طرح سے واضح ہو گئے اور یہی دور ڈرامے کے ارتقاء کا دور تھا چھے نمبر اٹھارہ سب تلپن میں پہلی بار ڈو ڈرامے اسٹیج کیے گئے پارسی اسٹیج نے کئی لوگوں کو جن میں بیتاب بنارسی، رونک بنارسی، احسن لکھنوی اور آغا حشر کاشمیری کے نام کافی اہم ہیں مطارف کرایا ڈرامے کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم نام ہے سید امتیاز علی تاج کا اور ان کے ڈرامے ڈراما ان انارکلی کا ہے ایک تاریخی ڈراما جو کافی مشہور ہوا انارکلی کی کہانی حقیقت ہے یا فرضی واقعہ اس کے بارے میں خود سید امتیاز علی تاج کہتے ہیں میرے ڈرامے کا تعلق محض روایت سے ہے بچپن سے انارکلی کی فرضی کہانی سنتے رہنے سے حسن و عشق اور ناکامی اور نامرادی کا جو ڈراما میرے تخیر نے مغلیہ حرم کی شوقت و تجربی دیکھا اس کا اظہار ہے دیوچہ انارکلی سید امتیاز علی تاج کی پیدائش تیرہ اکٹوبر کو لاہور میں ہوئی ان کا گھرانہ ایک تعلیمیافتہ گھرانہ تھا اور ان کے آبا و اجداد کا تعلق بخارہ سے تھا سید امتیاز علی تاج کے والد شمشل علماء سید منتاز علی عربی کے فازل اور فارسی کے کامل تھے انگریزی پر بھی ان کا کافی گہرہ مطالعہ تھا ان کی والدہ بھی تعلیمیافتہ خاتون تھی اٹھارہ سو انٹھانوے میں جب ان کے والد نے رسالہ تہذیب نسوہ جاری کیا تو یہ بھی ان کے ساتھ تھی انیس سو چار میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک رسالہ شیر مادر جاری کیا امتیاز علی تاج کی پرورش ایک علمی عدبی موحول میں ہوئی امتیاز علی تاج کی ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک انگریزی سکول میں ہوئی انیس سو بائیس میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بیئے گیا انہیں لکھنے کا شوق طالب علمی کے زمانے سے ہی تھا ان کا پہلا مذہن جب شائع ہوا تو ان کی عمر محض چودہ سال تھی اس زمانے میں ان کی دلچسپی ڈراموں میں پڑھی ڈراموں میں پڑھی اور ڈراما لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈراموں میں اداکاری بھی کیا پارسی ٹھٹر کے ڈراموں سے یہ مطمئن نہیں تھے کیونکہ یہ کسی حد تک بہت ہی کومیرشیل ڈرامیں ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈراما میاری کم تھے انیس سو اٹھارہ میں انہوں نے کہکشن نام کا ایک رسالہ لاہور سے جاری کیا اس رسالے کو کافی کامیابی ملی اور ڈھائی سال تک نکالتے رہے انیس سو بائیس میں انہوں نے اپنا مشہور ڈراما انارکلی لکھا جو انیس سو باتیس میں شاہے ہوا اس ڈرامے کا موضوع مغلیہ حکومت کی شان و شوقت اور سلیم اور انارکلی کی محبت کی داستان ہے جو کہ تین ایکٹ اور تیرہ مناظر پہ مشتمیل ہے اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے انارکلی کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوہ اس کے کہ لاہور میں اس سے منصوب قبر پر نصف کتبہ موجود ہے لیکن انارکلی ایک فرضی کردار ہوتے ہوئے بھی حقیقی کرداروں کے لئے ایک مثال ہے ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع پہ یا انارکلی کو موضوع بنا کر نہیں لکھا گیا ٹائگور نے بھی افثانے لکھے اور دین محمد فوق نے ناویل میں بھی اس کردار کو پیش کیا لیکن انارکلی کو جانا جاتا ہے صرف ایت سید امتیاز علی تاج کے ڈرامے کے حوالے سے امتیاز علی تاج نے 1922 میں اسے لکھا چونکہ انہیں بچپن سے ڈرامے سے دلچسپی تھی لیکن انارکلی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس ڈرامے سے اردو ٹیٹر کی دنیا میں ہلچل مجھ گئی اس کی کامیابی کی وجہ خاص یہ تھی کہ اردو ڈرامے کے فرسودہ روایت سے بلکل الگ تھی اور انتیاز علی تاج کی تخلیقی صلاحیتوں کے علاوہ اس حقیقت میں پوشید آئے کہ انہوں نے اردو ڈراموں کے ساتھ ہی دنیا کے کامیاب ڈراموں کے نمونوں کو سامنے رکھ کر اسٹیج کے تقاضوں اور ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے لکھا ان کے مقام میں آغاہ حشر کاشمیری مختلف کمپنیوں نے اسے دیکھا تو اسے اسٹیج کرنے پہ اتراز ہوا لیکن یہ اتراز محض اس لیے تھا کہ انار کلی کافی زقیم ڈراما تھا اور ڈراما تھا لوگوں کی یہ رائی تھی کہ شاید اسے اسٹیج کرنا مشکل ہو انار کلی کے بعد سید انتیاز علی تاج نے کوئی مکمل اسٹیج ڈراما نہیں لکھا البتہ ایک ایکٹ اور ریڈیو ڈرامے لکھے بعد میں اور بعد میں فلموں میں ہداکار کی حیثیت سے بھی کام کیا ڈراما نار کلی ادو ادب کی تاریخ میں سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے فنی اور دلکش عدبیت کے لحاظ سے یہ تاج کا ایک بےمثال شاہکار ہے زبان کی شیرینی عدبیت مکالموں کی چستی ڈرامے کو کامیاب بناتے ہیں امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں جلال ابن اکبر کے زمانے کا ایک واقعہ انتخاب کیا ہے جس کا تاریخی سچائی سے بحث کی کوئی گنجائش نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ شہزادہ سلیم اکبر کے دربار کی کنیز کی محبت کو بنیاد بنا کر تاج نے اپنے تخیل اور تصور سے اس میں رنگ بھرا ہے اردو ڈراما نگاری میں اور اردو عدب میں ظاہر ہے یہ ایک بے مثال کرنامہ ہے واقعات زبان اور مکالمیں کہ اتبار سے انارک علی انارک علی کامیاب ڈراما ہے کسی بھی قصے میں تمام تر واقعات ایک خاص ترتیب کے ساتھ اگر پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں باہمی ربط اور تسنسل موجود ہوتا ہے تو یہی اس کے پلوٹ کی کامیابی ہے جو کہ انارک علی میں بہت ہی صلیقی سے پیش کیا گیا ہے ڈرامے میں تین اہم کردار ہیں جلال عطین اکبر شہزاد اصلی اور انارک علی لیکن کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل لگتا ہے کہ مرکزیت کسے دی جائے شہزادہ شہنشاہ اکبر کو یا کنیز انارک علی کو بہرحال انارک علی بھی شہنشاہ اکبر کے بعد مرکزیت کی حامل ہے جو نہ صرف یہ کہ ڈرامے کی ایک خوبصورت ہیروین ہے بلکہ ایک اچھی رقاصہ بھی ہے جو سلیم سے محبت تو کرتی ہے ساتھ میں رسوائی سے ڈرتی بھی ہے ڈرامے کے تمام واقعات کردار انارک علی کے اردگرد گھومتے ہیں شہنشاہ اکبر کی حیثیت ایک انتیازی ہے تاج نے اس کردار کو پیش کرنے میں فنکاری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اکبر کی شخصیت جاہو جلال ابلند حوصلے کو جس طرح پیش کیا ہے وہ بے مثال ہے ساتھی فرض اور محبت کی جنگ کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا اکبر بادشاہ کے ساتھ سلیم کا باگ بھی ہے وہ ایک ذمہ دار حکوم راہ کے فرض سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا گرامے کے نسوانی کرداروں میں ایک اہم کردار دلارام بھی ہے جو کہ دربار میں کنیس ہے اور ایک قرصہ بھی ہے ساتھی شہزادہ سلیم کی محبت میں بہت کمزور بناتا ہے بختیار ایک بہت اہم کردار ہے جو سلیم کا بہت اچھا دوست ہے اس کی سمجھداری ہوشیاری کے ساتھ ساتھ بختیار میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شہزادہ سلیم کی شخصیت پوری طرح سے واضح ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم نسوانی کردار سریعہ کا ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے وہ اسٹریچ پہ زیادہ نظر تو نہیں آتا لیکن اپنی شوخی شرارت اقل مندی اور سادگی کی وجہ سے ڈرامے میں ایک خاص خوشکوار فضاء قائم کر دیتی ہے محس تیرہ سال کی عمر میں وہ ایک پختہ ذہن اور عقل و شعور کی مالک ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ محل کی سازش اور دوسری خادماؤں کی شاترانہ چال سے واقف نہیں لیکن اسے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں وہ تو اپنی اداووں شوخیوں سے انار کلی کی اداسیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے انار کلی کی بہن ہوتے ہوئے بھی وہ دیلیر ساف گو ہے اس کی شوخی ڈرامی کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ایک اہم کردار ہے اور خاص طور پر تاج نے اس کے ذریعے سے ڈرامی کے معحول کو خوشنیوار بنایا ہے اور ڈرامی کے تواثن کو اس کی ذریعے سے قائم رکھا ہے اس کی شوخ اداوں نے ڈرامی میں تواظن برقرار رکھا ہے شہزادہ سلیم ہے تو یہ بھی ایک اہم کردار لیکن اتنا اہم نہیں جتنا کہ ابر اور انار کلی اس کی شخصیت میں انکساری ہے نرمج آزی ہے اور کسی حد تک خوشیاری کے ساتھ زد بھی ہے ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو اس کے سارے چھوٹے بڑے کردار نے کردار کو سید انتیاز علی نے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ حقیقی ہے یا فرضی ہے بہرحال اردو ادب میں انار کلی کو